اسلام علیکم ایرون کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ہاتھوں پاؤں کو وائٹن اپ کرنے کے لیے برائٹن اپ کرنے کے لیے ایک بہت اچھی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے شادی پر جانا ہے اور برتن دھو دھو کر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور آپ کسی ایسی ریمیڈی کی تلاش میں ہیں کہ جس سے آپ کے ہاتھ بلکل وائٹن اپ اور برائٹن اپ ہو جائیں اور آپ سوچ رہے ہیں بلیچ کرنے کا یا پھر آپ پہلے سے بہت زیادہ بلیچ کرتے ہیں تو آج کی ریمیڈی آپ کے لیے ہے کیونکہ بلیچ کریم کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے جو آپ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے یہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور بلیچ کریم کو یوز کرنے سے آپ کی سکن پر جو پرابلم آ جاتی ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی اور آپ کی سکن خراب بھی نہیں ہوگی اور بہت سارے بینیفٹس ملیں گے آپ کو اس کے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرن اینڈ فیملی کے ساتھ پہ شیئر کر دیں اور کمنٹ بوکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی شیشے کا یا پھر پلاسٹک کا باول لے لینا ہے اور آپ نے لے لینی ہے کوئی بھی بلیچ کریم جو بھی آپ کے پاس بلیچ کریم ہے آپ وہ لے سکتے ہیں مہنگی یا سستی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو اس کا سیب ہی ریزلٹ ملے گا تو یہاں پہ میں نے یہ گیر کی کریم بلیچ لے لی ہے اس کریم کو ہم اس طریقے سے تیار کریں گے کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ آپ کی سکن پر نہیں ہوگا اگر آپ کی سکن پر بلیچ کو یوز کرنے سے ریشز ہو جاتے ہیں یا پھر ریڈنیس آ جاتی ہے یا جلن ہوتی ہے تو آج اس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں آپ کی سکن پر اس قسم کا کوئی بھی پرابلم یا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے ساری کریم نکال لی ہے اب اس میں جائے گا ہمارا دوسرا انگریڈیٹ جو کہ ہے ٹوٹھ پیسٹ آپ یہاں پر کوئی بھی ٹوٹھ پیسٹ لے سکتے ہیں جو بھی ٹوٹھ پیسٹ آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اس کا یوز آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ یہاں پر ہماری سکن کو کولنگ افیکٹ دے گی بلیچ کرنے کے بعد جو ہماری سکن پر ریڈنیس ہو جاتی ہے اس کو ختم کرے گی اور ہمیں سودنگ افیکٹ دے گی اور سکن پر جمی ہوئی میلک چیل کو اچھی طرح سے صاف کر کے سکن کو نیٹ اینڈ کلین کر کے ہاتھوں پاؤں کو برائٹن اپ کرے گی ہارف تی سپون یہاں پر میں نے اس میں ٹوٹھ پیسٹ ایڈ کر لی ہے یہاں پر ہم اس میں جو ٹوٹھ پیسٹ کا ایکٹیویٹر ہوتا ہے وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سکن کے لیے بہت سیدہ حامفل ہوتا ہے تو ہم اس کو بغیار کسی سائیڈ افیکٹ کے بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم اس میں ایکٹیویٹر کا یوز نہیں کر رہے اور اس لیے بھی ہم اس میں ایکٹیویٹر کا یوز نہیں کریں گے تاکہ جن کی سینسٹیو سکن ہے وہ بھی اس کو ایزیلی یوز کر سکے اور یہاں میں ایڈ کروں گے اس میں ڈرائے ملک پاوڈر ہاف سپون ہم اس میں ڈرائے ملک پاوڈر ایڈ کریں گے یہ بھی ہماری سکن کو ریشز وغیرہ ہونے سے بچاتا ہے بلیچ کریم کے ہونے والے نقصانات کو کم کرتا ہے اور ملک پاوڈر کو ایڈ کرنے کے بعد جن کی ایکسٹر سینسٹیف سکن ہوتی ہے وہ بھی بلیچ کریم کا یونز ایزیلی کر سکتے ہیں ان کی سکن پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون میٹھا سوڈا یہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اور سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ساری ہاتھوں پاؤں کی ریمڈیز میں یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کی سکن پر کوئی نقصان نہیں پنچاتا بس اس کا غلط استعمال آپ کی سکن کو ڈیمیج کر دیتا ہے یہ آپ کی سکن کو ایکسفیولیٹ کرتا ہے داگ دبوں کو ختم کرتا ہے اور آپ کی سکن پر جو بھی جمی ہوئی میلک چیل ہوتی ہے اس کو تیزی سے ساف کرتا ہے ہاتھوں پیروں کو بہت اچھا وائٹنگ اور برائٹنگ افیکٹ دیتا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوز اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے اور آپ کو لیمن جوز سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیمن جوز ہماری سکن سے داگ دبوں کو رموو کرتا ہے اور کلر کو فیر کرتا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلیچ نیم ساری ایک جیسی ہوتی ہے بس ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جو اس کے رزلٹ کو ڈبل اور ٹرپل کر دیتی ہیں تو وہ ساری چیزیں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہاں پر ہماری بلیچ تیار ہو گئی ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں پر ہمیں اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائے کرنا ہے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائے کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھی طرح سے دھو کر نیٹ اور کلین کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک اچھی تھک لیئر اس کی اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائے کرنی ہے اس کو آپ اپنے بازوں پر اپنی گردن پر اور اپنی کونیوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے نہیں کرنا فیس پر اپلائے کرنے کے لئے نہیں ہے جو ہارڈ ایریا ہے آپ کی سکن کا اس پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اچھی طرح ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے پندرہ منٹ اس کو سکن پر لگا رہنے دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے کوئی سا بھی وائفز لے کے یا پھر کاؤٹن سوائب لے لیں اس کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے اس کو کلین کر لینا ہے آپ نے سپنج کو اچھی طرح سے تھڑنے پانی میں ڈپ کرنا ہے اور تھڑنے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کلین کرنا ہے آپ نے اس کو ڈریکٹ واش نہیں کرنا ڈریکٹ واش کریں گے تو آپ کی جو ڈیڈ سکن سیل ہے وہ اچھے سے رموم نہیں ہوں گے جب آپ سپنج کے ساتھ اس کو صاف کریں گے تو ڈیڈ سکن اچھے سے رموم ہوگے اور آپ کے ہاتھ سلکی سوفٹ شائنی اور سمود ہو جائیں گے اور پھر آپ نے پانی سے اچھی طرح واش کر لینا ہے آپ کو اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ بوکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے میں آپ سے ملتی ہوں کسی اور اچھی اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ